اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اکانیمک کلنڈر کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں یعنی کہ فارکس ٹریڈنگ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیوز کو ہم کس طرح ریڈ کر سکتے ہیں یا اسے ہم کس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کس طرح جائے گا جب نیوز آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے بروزر میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے www.investing.com یہاں پہ ہم اس ویب سائٹ کا نام لکھتے ہیں تو یہ میرے پاس یہاں پہ آ گیا اکانیمک کلنڈر جنی سب سے پہلے ہم investing.com پہ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ کھل گئی ہے investing.com یہ اس پہ آپ فارکس ٹریڈنگ کے حوالے سے کافی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیوز دیکھ سکتے ہیں اکانیمک کلنڈر دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ ہمارے پاس کھلی ہوئی ہے اس ٹائم یہاں پہ آپ نے نیوز پہ آنا ہے اور یہاں پہ یہ اکانیمک کلنڈر ہے یہاں پہ آپ نے کٹک کرنا ہے یہ میرے پاس اکانیمک کلنڈر کا پیج اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ فیلٹر کے نیچے کرنڈ ٹائم ہے آپ نے اس کو اپنے کنٹری کے حساب سے چینج کر لینا ہے یعنی کہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں انڈیا میں ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہیں تو آپ اس کنٹری کا یہاں پہ ٹائم شیٹ کر لیں گے یہ میں پاکستان میں ہوں تو میں نے یہاں پہ اسلام آباد کاراچی سیٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایکچول ہے فورکاسٹ ہے اور پریویس ہے اور یہ سبی نیوز جو ہیں یہ آ چکی ہیں اس ٹائم یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک موٹی سی لائن ہے آپ نے نیوز کو کس طرح دیکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سائٹ پہ یہ آ رہا ہے کہ بارہ بج کے پندرہ منٹ یعنی کہ بارہ بج کے پندرہ منٹ پہ یہ نیوز آنی تھی ٹھیک ہے یہ ابھی میرے پاس ٹائم بارہ بج کے بتیس منٹ ہوئے ہیں یعنی کہ یہ دس پندرہ منٹ پہلے یہ نیوز آ چکی ہے اب یہاں پہ یہ جو مائنس تھری پوائنٹ فور پرسنٹ ہے یہ پہلے جب نیوز آئی تھی تو یہ بلیک تھا اور یہ جو نیچے زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے یہ گرین ہی تھا اب ہم نے یہ کس طرح اندازہ لگانا ہے کہ نیوز بائے کی ہے یا سیل کی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایک بل بنا ہوا ہے یہاں پہ دو بل کے آئیکان بنے ہوئے ہیں یعنی کہ ان دونوں کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ چھوٹی نیوز ہے اور یہ بڑی نیوز ہے جس نیوز کے اوپر دو بل ہوتے ہیں اس کی مومنٹ زیادہ اوپر نیچے ہوتی ہے اور جس پہ ایک بل بنتا ہے تو اس کی مومنٹ کم ہوتی ہے اور جس پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ایک اور نیوز ہے یہ یو ڈی اسٹریلین ڈالر کی ہے یہ تین بل ہیں اور یہ بائے کی نیوز ہے یہ بہت ہی ہیوی نیوز ہے یعنی کہ اس کی مومنٹ ان سب نیوز سے زیادہ ہوگی اچھا جی اب ہم نے نیوز کو کس طرح دیکھنا ہے کہ یہ سیل کی ہے یا بائے کی اور جب یہ نیوز آئی تھی یہ بڑی یہ یو ایسٹری سی ایچ ایف کی ہے تو یہ بلیک کلر میں تھی جو نیوز بلیک کلر میں اس طرح ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے اور جو اس طرح پرسنٹ یعنی گرین کلر کی ہوتی ہے اور اس کے آگے مائنس وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ بائے کی ہوتی ہے یہ سیل کی نیوز تھی اور یہ بائے کی نیوز تھی لیکن یہ نیچرل ہوگی ہے نیچرل سے مرائے میننگ یہ کہ نیچرل سے مینز یہ کہ جب یہ نیوز بائے کی آئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس چارٹ ہے یہ یو ایسٹری سی ایچ ایف کا کھولتا ہوں تو آپ پانچ منٹ کی چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ جس ٹائم نیوز آئی تھی تو یہ کینڈل یہاں پہ تھی تو یہ سیل کی کینڈل تھی یعنی کہ یہ کینڈل سیل میں تھی اور جیسے ہی نیوز آئی تو یہ اس طرح اوپر ٹاپ پہ چلی گئی تو یہ اس نے بائے کی پہلی نیوز اپنی کمپلیٹ کی یہ ولی اور اس کے بعد یہ نیوز تھی سیل کی اس نے یعنی کہ سیل میں بھی گرنا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے ہی بائے میں یہاں پہ گئی تو پھر اس کی دوسری نیوز نے اپنا کام دکھایا اور یہ یہاں تک جتنی اوپر گئی اتنی ہی یہ ڈاؤن بھی آگئی لیکن اس کے بعد پھر یہ بائے میں چلی گئی اور اس نے یہاں پہ اس کو نیچرل کر دیا اور یہ گرین کلر کی ہوگی یعنی کہ اگر آپ نے یو ایس ڈی سی ایچ ایف کی نیوز کو دیکھنا ہے تو اگر یہ بائے میں آتی ہے تو یہ آپ کا پیر جو ہے کرنسی پیر جو ہے یو ایس ڈی سی ایچ ایف یہ بائے میں جائے گا اگر یہاں پہ آپ اس کو ریڈ دیکھتے ہیں اور اس کے آگے مائنس ہوتا ہے جس طرح کہ یہاں پہ آپ کو اگزیمپل دکھاتا ہوں یہ لگا لیں اگر فرض کریں کہ یہ نیوز یو ایس ڈی کی ہے تو اس کے آگے مائنس ہے اور یہ ریڈ کلر میں ہوتی تو یہ سیل کی نیوز تھی یعنی کہ یو ایس ڈی کیڈ جو تھا یا جن پیرز کے فرنٹ پہ یو ایس ڈی آتا ہے وہ سیل میں آنی تھی تو اس طرح ہم ان نیوزز کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں یا پھر اس کو دیکھ کے وہاں پہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مارکٹ کا ٹرینڈ کیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ